نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالل اقرحمنی مہاراشت میں جو بڑا اُلٹ پھیر ہوا اس کے بعد ایک ناشنڈے اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی ان کو اس سمیں راجنیتی کے مزاج کے حساب سے مکہ منتری پت جو سوپ دیا لیکن اب جو اس تھی بن رہی ہے وہ کہیں کہیں ایک ناشنڈے کے لیے کافی زیادہ ڈراؤنی ہے کیونکہ سرکار پر بھی خطرہ منتری پت پر بھی یہاں پر سیم ایک ناشنڈے کے لیے جو ہے مصیبت بڑھنے والی ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی اب لوگ سبا چناؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری طریقے سے ایک ناشنڈے کو در کنار کرنے کی کوشش کر رہی ہے دراصل یہاں پر اگر آپ بات کریں تو جس طریقے سے پونے کے کارکرم میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو وہاں کے عدیق شہمہ راشر کے انہوں نے جو بیان دیا تھا اس بیان کو ایک بار پھر سے میں یہاں پر دھورا دیتا ہوں دراصل انہوں نے کہا تھا ہے کہ ایک ناشنڈے کو بھلے ہی مکہ منتری بنایا گیا لیکن بھاری منت سے بنایا گیا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر ان کو اس پد سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے تو یہ ساری باتیں ایک ناشنڈے کو بڑی مسئبت میں ڈال سکتی ہے دراصل ایک ناشنڈے یہ سوچ رہے ہیں کہ شہسینہ سے ایک بڑی بغاوت کر انہوں نے ایک بڑا تیر مار دیا اور مہراشت کی سیاست میں اب ان کا جلوہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا لیکن یہاں پر بی جے پی نے ان کا استعمال بھر کیا ہے اور بی جے پی دیویندر فرنویز کو ہی انڈیا کا چہرہ بنائی گی آنے والے سمیہ میں چاہے وہ لوگ سبا چناؤ ہو ویدان سبا چناؤ ہو کیونکہ دیویندر فرنویز دو بار مکہ منتری کے طور پر اپنے کاریکال کو پورا کر چکے ہیں اور جتنے سمیہ سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ بی جے پی ان سے دشمنی مول لینا نہیں چاہے گی اور ساتھ ہی اگر بیتے مہینوں کی بات کی جائے یہاں پر تو دیویندر فرنویز کو سنسدی بورڈ کا حصہ بھی بنایا گیا کیندری چناؤ سمیتی کا بھی حصہ بنایا گیا تو یہ تمام چیزیں اس بات کے اور اشارہ کر رہی ہے کہ دراصل بی جے پی کا جو پلان ہے وہ بہت بڑا ہے دیویندر فرنویز کو لے کر کے اور ایک ناشندے کو فیلحال استعمال کیا گیا ہے بھارتی جنگتہ پارٹی کے دورہ تاکہ بی جے پی کا جو ایک طریقے سے جو ایک بڑا پلان ہے وہ یہی ہے کہ دراصل ایک ناشندے کو شہسینہ کے خلاف ایک وکلب کے روپ میں مہاراشتر کی راجنیتی میں جو ہے وہ تیار کیا جائے فیلحال دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کیا اس پلان میں کامیاب ہو پاتی ہے یا پھر انہیں ایک ناشندے کے دورہ بھی بڑا جھٹکا لگتا ہے اس کاس ریپورٹ میں اتنائی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد